اور جب لیا ہم نے تم سے پختہ عہد اب ایک اور میساک ایک دوسرے عہد کی بات ہو رہی ہے جو ان سے لیا جا ہے کہ تم آپس میں اپنے خون نہ بہاؤ یعنی آپس میں خون نہ بہاؤ اپنا خون کیا ہوتا ہے کہتا ہے یہ تو تمہارا اپنا خون ہے یعنی اپنے لوگ ہیں تو یہاں پہ بھی کیا دیما اپنے خون نہ بہاؤ سے مراد کیا ہے یعنی اپنی قوم کے لوگوں کے بنیسرائیل کے لوگوں کے بنیسرائیل سے لیا جا رہا ہے نا اسرائیلیوں کا خون نہ بہاؤ ایک دوسری کے ساتھ جنگ نہ کرو حجت الگدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کا جان مال عزت حرام ہے حرام لیکن سورہ مائدہ میں کہ کسی کو بھی نہ حق قتل کرنا کو یا پوری انسانیت کو قتل کرتے ہیں اور دوسرا ہے دن سے کیا لیا جاتا ہے نہ تم اپنے لوگوں اپنی جاننوں کو یعنی کون اپنی جاننے اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہ نکالو یعنی اس کا بھی کیا مطلب ہے یعنی اپنے لوگوں کو اپنے ہی قبیدے کے یا اپنی قوم کے لوگ بنی اسرائیل کی طرف یہ بات ہو رہی ہے اب ہاں میں تو مسلمان تو ہارے قوم میں مسلمان ہیں لیکن ان میں تو بنی اسرائیلے کی قوم تھی تو ان کی قوم میں کے جو لوگ ہیں وہ ان کے اپنے ہی لوگ ہیں ایک کو گھر سے نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بے گھر کر دینا ہے کسی کا خون بہانے کا مطلب یہ اپنے کا خون ہے تو سمجھنا اب میں نے اپنا خون بہایا مدینہ کی سوسائٹی دیکھیں یہاں پہ یہ آیات اتر رہی ہیں وہاں پہ تین یہودی قبائل تھے بنو قریرہ بنو نظیر اور بنو قینقہ یہ تین قبیلے یہ جو قبائل تھے یہودی قبائل تھے اور یہاں پہ دو عرب قبائل بھی تھے ایک کا نام تھا آس حلف ووسی اور ایک کا نام تھا خزرج خزرج اچھا اب کیا تھا اس زمانے میں بھی الائنسز ہوتے تھے حلیف بن جاتے تھے باہم یارانہ کہلیں بیسٹ فرینڈز کہلیں اس طرح بن جاتے تھے یعنی قسم کھا کے دوستی کر لیتے تھے کہ بس اب ہم سمجھنے ایک ہے بسا کسی ایک کے اوپر بھی کوئی میلی نظر ڈالے گا کوئی کسی ایک کے اوپر بھی میرے دوست کے اوپر یا میرے الائی کے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو سمجھ دوست نے میرے پر حملہ کر لیا میں بھی اس کے ساتھ پھر جنگ کروں گا جس میں میرے الائی کے ساتھ دشمن کی یا اس کے ساتھ جنگ کی باس کا جو ہے نا بنو قریضہ کے ساتھ باہم دوستی تھی یا حلیف تھے اس کو حلیف کہتے تھے حلف لے کے دوستی کی جاتی تھی بس ہم اور تم ایک ہیں خزرج کا بنو نا دیجے کے ساتھ پہم بلکل یا رانہ دوستی جس کو کہنے ایک بنو قینقہ بھی تھا بنو قینقہ بھی خزرج کا ہی حلیف تھا جب آس اور خزرج کے اندر کوئی لڑائی مارکتائی ہوتی تھی کوئی جنگ ہوتی تھی تو اب یہ ان کے جو ساتھ یہودی قبیلے تھے ایلائز تھے اب ان کو بھی مشکل پر اشارت آتی تھی ظاہر ہے بنو قریضہ کو جو قتل ہوگا یا ہوگا تو اب آس اور خزرج میں لڑائی ہو رہی ہے تو جب یہ بھی کودے ہیں بیچ میں جو یہودی ان کے علائز ہیں تو آپس میں یہ بھی تو لڑیں گے نا تو یہودی یہودی کو بھی تو قتل کرے گا تو قتل تو ہوگا اور جب ایک کے ساتھ دوسرے کی جنگ ہوگی اور ایک دوسرے کے پر خون بہائے گا تو قید بھی کیا جائے گا گھروں سے بھی نکالا جائے گا تو لڑائی آس اور خزرج میں ہیں لیکن اب ان کے جو ایلائز ہیں بنو نظیر اور بنو قریزہ وہ آس کا ساتھ دیتے تھے بنو نظیر اور بنو قریزہ آس کا ساتھ دیتے تھے اور بنو کین کا جو تھے وہ خزرج کے ساتھ اس کو یاد کرنا بھی ایک آپ کے لئے ضروری ہے کیونکہ ان کی ہسٹری آپ جب تک جانیں گے نہیں آجتے آیات سمجھنی آتی پر میں نے تو اس طرح یاد کیا کہ دیکھیں بنو نظیر اور بنو قریزہ پاف پاف والے الگ الگ ہیں دونوں ایک ساتھ نہیں ہیں بنو نظیر اور بنو قریزہ ایک طرف ہیں کیونکہ یہ تو دو ہو گئے یہودی قبیلے اب ان کی کس والے عرب کے ساتھ ہے عرب کون سا قبیلہ ایک آس ہے اور ایک خزرج ہے اب دونوں میں نظیر اور قریزہ میں را را آ رہی ہے نا تو اب جس عرب قبیلے کے ساتھ ان کی الائنس ہوگا وہ را کے ساتھ نہیں شروع رہا وہ آس ہے ٹھیک ہے اچھا بنو قین کا اس میں کوئی راہ نہیں ہے یہ خضرت کے ساتھ جائے گا اب تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا تم نے اللہ کا حکم توڑا گناہ کیا تمہیں آپس میں بھی ایک دوسرے کے اوپر حقوق تھے تمہیں آپس میں بھائی بھائیو ایک قوم کے لوگ ہیں تمہیں حقوق العباد میں بھی یعنی اقتلفی کی تو تمہیں ایک زیادتی بھی کی جو آپ کو میں نے بتایا کہ جب جانگ ہوتی تو قید بھی ہوتے ہیں لوگ تو اب ظاہر دونوں طرف قید ہوئے لوگ تو کوئی لوگ ادھر چلے گئے کوئی ادھر چلے گئے اب مثال کے طور پر کوئی بنو قریضہ کا بندہ جو ہے وہ خضرج قید کر کے لے گئے اور ایساں دوسری طرف والے عرب قید کر کے لے گئے ان کے ساتھ لڑا یہ ہوئی تو اب یہ سارے یہودی جو ہے نا ان کی چونکہ تورات میں لکھا ہوا تھا ان کی شریعت میں حکم تھا کہ دیکھو کوئی بھی یہودی اگر قید ہو جائے کہیں تو تمہیں اس کو چھوڑانا ہے تمہارے پر ضروری ہے تو یہ کہتے تھے لے ہماری تو شریعت یہ حکم ہے آپ اس کی اتنی پابندی کرتے تھے چل پڑتے تو اس کو چھوڑانے کے لئے یہ رینسم دے کے فدیہ دے کے تو اس کو چھوڑانے کے لئے احتمام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اکرنا ہے حالانکہ ایک در فرس پلیس تمہیں تو ان کا نکالنا ہی حرام تھا تم نے گھروں سے نکالنا کیوں پہلی ان کو در بدر کیوں کیا ملک سے نکالتے بھی ہو ان کے گھروں سے نکالتے بھی ہو قتل بھی کرتے ہو اس میں تو تم نے نہیں سوچا کہ تم سے یہ اہد لیا گیا کہ نہیں قتل کرنا نہیں گھروں سے نکالنا لیکن جب وہ قید ہو جاتے ہیں پھر تم بڑے نیک بند کے چل پڑتے پارسہ بن کے چل پڑتے ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہم نے تو یہ ماننا ہے پہلے ان کا نکالنا ہی تمہارے پر حرام ایک حکم مانتے اور ایک نہیں مانتے اس کے بعد واویلہ کتنا ہم کرتے ہیں اتنا واویلہ کرتے ہیں پہلے خود ہی گردنے کاٹتے ہیں لوگوں کی اپنے لوگوں کی گردنے کاٹتے ہیں اپنے لوگوں کو گھروں سے نکالتے ہیں اپنے لوگوں کو قید کرتے ہیں اپنے لوگوں کو ہم اٹھا لیتے ہیں غوا کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر یعنی تاوان مانگتے ہیں اور اسے اپنی جیبیں بھرتے ہیں اپنے لوگوں کو لوٹتے ہیں خسوٹتے ہیں یہ سارا کر کے اور اس کے بعد کرتے ہیں غیر مسلم تو مار رہے ہیں اور غیر مسلم تو غیر مسلم اگر قید کر کے لے جائیں کسی کو تو پھر بہت دہانی آنے دیتے ہیں پھر بڑے روتیں گے آئے دیکھو فلانی جگہ پہ قید کرتے ہیں ہمارے مسلمانوں کو رکھا رہے ہیں تم خود کیا کرتے ہیں تم تو خود گردنے کاٹ کاٹ کے اور پھر اس کی فلمیں مناتے ہیں اور پھر لگاتے ہیں کہ پوری دنیا دیکھے دیکھو ہم کیسے کر بنے کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم مانتے ہو کتاب کے بعض حصے کو اور بعض کا انکار کرتے ہو پہلے تو تم خود ہی جا کے دوسروں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور اپنوں کا یہ خون بہتے ہو اس کے بعد تمہیں اپنوں سے بڑی حمدردی آجاتی اور ان کے لئے ہوتھ کھڑے ہوتے ہیں پہلے تم نے دشمنوں کا ساتھ کیوں دیا پہلے تم نے غیروں کا ساتھ کیوں دیا اپنے کا خون بہانے کے لئے پہلے تم خود اپنوں کا خون بہانے کیوں کھڑے ہو جاتے ہو جہاں پہ تو اپنا فائدہ نظر آئے جہاں پہ تو ایزی لگے جہاں پہ تو کنوینینس ہو وہ اس حصے کو تو لے لیا اور کہا دکھا قرآن میں لکھا ہوئے نہ دکھیں یہ جیسے مجھے ایک دفعہ کسی نے کہا ان کے بچیاں میرے پاس پڑھنے تلیاب تھی ویسے وہ اپنی بچیوں کو منع کرتے تھے کہ ہجاب نہیں لو یہ نہیں لو لیکن جب ان کی بچیوں ان کے سامنے زبان درازی کی تو انہوں نے مرصد فورا شکایت کی کہ دیکھیں آپ ان کو بتائیں کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری کی جائے اور ان کے آگے زبان نہ چلا تو میں نے سوچھا ان کو یہ حکم اس لئے یاد آیا کیونکہ یہ ان کے اپنے فائدے میں جاتا تھا لیکن جب بچی نے ہجاب لیا تو اللہ کا وہ بھی تو حکم تھا اس کو وہ منع کر رہے ہیں تو ہم پکن چوز کرتے ہیں ہمارا کام کیا ہے کتاب کے جو حصے ہمیں پسند ہیں ان کو تو پک کر لیا ہے ان کو تو بڑی خوشی سے لیں گے اور جو ہمیں لگتا ہے جو نا پسند تو نہیں کہا سکتے مگر جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے لئے کلمینیٹ نہیں ہے یا ایزی نہیں ہے یا آج کے زمانے میں یہ ہمیں آؤٹ ڈیٹ لوگ سمجھیں گے ان کی بچہ سے ان کو چھوڑ دیتے ہیں ان کو ہمیں لگتا ہے یہ حکم آج اگر ہم نے مان دیا تو زمانے میں پیچھے رہ جائیں موں سے چاہے بولیں چاہے نہیں بولیں یہ انکار یہ ہم بھی انہی میں سے ہمارا جو دل چاہتا ہے ہم کرتے ہیں جو دل چاہتا چھوڑ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا نا اسلام میں پورے کی پورے داخل ہو جائیں آدھے آدھے نہیں آسکتے آدھے نہیں اگر آدھے آوگے یاد رکھنا تو کیا ہوگا جو تم میں سے ایسا کرے گا یاد رکھو اس کی سزا یہ رسوائی ہے دنیا کی زندگی کی زلت ہے شیم ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی کی یہ میڈییشن ہے حالانکہ یہ کرتے ہیں بعض حصے کے کتابیں یہ دیکھیں میں بار بار ایک بات کہہ رہی ہوں امت یہ سوچیں کہ یہ تو ان کی بات ہو رہی ہے وہ تو چھوڑ کے رہے بیٹھے ہیں ان کو تو کوئی دین کا پتہ ہی نہیں ہے وہ تو ایسے کرتی ہیں وہ تو بلانے کرتی ہیں ان کی نہیں بات ہو رہی وہ ہیں جو بعض حصے پر عمل کرتی ہیں ان کے لیے ہے رسوائی دنیا کی یہاں پہ ہی نہیں بات ختم ہو جائیں گے قیامت کے دن وہ لوٹائے جائیں گے شدید ترین عذاب کی طرف یعنی عذاب سے باہر نکلنے کوشی کریں گے پھر اس میں لوٹا دیے جائیں گے پھر نکلنے کوشی کریں گے پھر لوٹا دیے جائیں گے اور دوسرا مانا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھی دیکھا رسوائی تھی وہاں پہ بھی جا کے آسمان سے گرے خجور میں اٹکے والی بات ہے وہاں پہ بھی رسوائی دنیا میں بھی زلیل ہوتے گئے اب سوچا قیامت کے دن تو ہمیں بڑا عمر ملے گا وہاں پہ بھی جا کے شدید عذاب کیوں تم نے بھی کام کیا نہیں تم یہ کام سرائٹ ہے کہ تم پکنٹ چوز کرو اللہ کی کتاب میں ماننا ہے تو ساری کو مانو تیک اٹ اور لیو اٹ یہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید دی آخرت کے بدلے میں کہا تھا اس طرح کا ہم مطلب دیکھیں گے دیکھیں پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا بارٹر سسٹم ہوتا تھا پیسے تو ہوتے نہیں تھی کرنسی نہیں ہوتی تھی ایک چیز لیتے تھے اور دوسری لیتے تھے مثلاً کسی نے کپڑا بنایا تو وہ کپڑا دے دے گا اور دوسرے سے گندم لے لے گا کسی کے نے جوتا سیا تو وہ جوتا دے دے گا اور دوسرے کے ساتھ سے کوئی تیر کمان لے لے گا تو یہ خرید و فروت اس طرح ہوا کرتے تھے یہاں پہ ایک چیز لیں گے اور ایک چیز دیں گے انہوں نے کیا کیا انہوں نے دنیا کی زندگی لے لیا اور آخرت کو دے دیا ہے اور جس نے اپنی آخرت ہی دے دیا اس کا آخرت میں جا کے کچھ ملے گا نہیں اس نے تو بیچ دی ہے آخرت بیچ دی وہ تو ہماری رہی نہیں اب اب آخرت کچھ نہیں رہی ہے ہماری کیا ہم نے تو دنیا کے فائدوں کو ترجیح نہیں ہے یہاں پہ نہ نقصان ہو جائے اسی لئے تک فرونا بھی بات کرتے ہیں یہاں پہ مجھے کسی کے باتیں نہ سننے پڑے یہاں پہ مجھے کسی کے نظروں میں نہ گرنا پڑے یہاں پہ میں جج جاؤں لوگوں کے سامنے لوگ مجھے پسند کریں لوگوں میں میں اپڈیٹڈ رہوں لوگوں میں میں یہ رہوں لوگوں میں میں انچی رہوں لوگوں کے مطلب کی میں بات کروں لوگوں کی ہاں میں ہاں ملاؤں بس یہ سارے مجھے فائدے مل جائیں پیری جو اب بھی چلے میرے یہ بھی چلے دنیا کے فائدے نہیں میں سمیٹوں اس کے لئے بھلے جائے ایک آخرت جائے تو جائے مجھے کیا تو دنیا لے لو اور آخرت بھیج دو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا نا کیا تم آخرت کی نیمتوں کو چھوڑ کے دنیا کی زندگی پر خوش ہو کے بیٹھ گئے دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے دنیا کی زندگی ہی کم ہے تو اس کے فائدے تو کم ہوں گئی نا اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے نا بڑی پیاری دعا ہے اللہم اقسم لنا وہ والی جو دعا ہے اس کے اندر آتا ہے اللہم لا تجالب دنیا کبر ہمنا اے اللہ اس دنیا کو ہی میرا سب سے بڑا غم نہ بنا دینا اس دنیا کو میری سب سے بڑی فکر نہ بنا دینا کہ میں اسی کے پیچھے گزتی رہا ہوں سارا وقت میری پریشانی بس یہ دنیا ہی رہے کہ بس میں اس کے پیچھے مری چلی جا رہی ہوں اور اسی کے پیچھے پاگل ہوں چلی جا رہی ہوں اور اس کی پیچھے میری فکریں ختم ہی نہیں ہو کے دیرے ہیں اللہ اس کو میرا سب سے بڑا قام نہ بنا دے پہ لہذا عذاب نہیں ہلکا کیا جائے گا وَلَا هُمْ يُنُصَرُونَ اور نہ وہ مدد دیے جائے گا دنیا میں تو آگ جو لگی ہوتی ہے کبھی نہ کبھی کم ہو جاتی ہے اس کی حدد مگر یہ تو عذاب کام نہیں ہوگا سخت سے سخت ہوتا جائے گا مدد بھی نہیں آئے گی کئی سے تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں پورے دین پر چلاتے ہیں اللہ یہ آدھے آدھے پر جو ہم چل رہے ہیں جو اپنی مرضی کا کرتے ہیں اور مرضی نہیں ہوتی تو چھوڑ کرتے ہیں اللہ ہمیں ان میں نہ شامل کرنا احلام دنیا کی رسوائی سے اور آخرت کے عزاموں سے بچا لے ہیں اور پی در پی بھیجے ہم نے اس کے بعد رسول اس کے بعد کس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد کون رسول بھیجے آپ دیکھیں ان کے ساتھ ہی ان کے بھائی رسول آئے تھے حارون علیہ السلام پھر یوشہ علیہ السلام پھر علیاس علیہ السلام پھر یسا داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام زیر علیہ السلام یونس علیہ السلام یحیٰ اور زکریہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے آئے تھے مگر عیسیٰ علیہ السلام ان میں جو آخری تھے نا وہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد بنی اسرائیل نے کوئی پیغمبر لیا ہے نبوت شفٹ ہو گئی بنی اسماعیل کی طرف اور پھر وہاں پہ نبیر کرنی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے رسول بھیجے اللہ تعالی نے ان کی طرح سوچیں جتنے زیادہ رسول آئے ہیں اتنا زیادہ ان کا ایک بنتا ہے نا حب کے یہ اس کے بعد ہدایت پر آ جاتا حریصہ ابن مریم کو تو کھلی کھلی روشن نشانیاں دیکھے اللہ تعالی نے دیکھا کیا روشن نشانیاں تھی جو موجزات رہنے دکھائے تھے ان کو تو کوئی دنائے نہیں کر سکتا تھا کہ مٹی کے پرندہ بناتے تھے اس میں ٹھنک مارتے تھے وہ نہیں لگتا تھا مربے کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے کوڑی کو ٹھیک کرتے تھے یہ نشانیاں تھی یہ موجزات میں لیتے ہیں ان کو وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْخُدُسِ اور ہم متعیید کی اس کی روحِ قدس سے کس کی کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی اور روحِ قدس کون نے جبرائیب علیہ السلام سورة قدر میں بھی ان کو کہا گیا نا فَلَزَّلُ الْمَلَائِقَةُ وَرُّوحُ فِي هَبِ اِذْنِ رَبِّهِ تو اس میں بھی ان کو روح کہا گیا تو کئی جگہ پر قرآن پاک میں ان کو روح کہا گیا اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام نے حضرت حسان جو شائر تھے شائری کرتے تھے مشریف حقیم کی جواب دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ السلام کی طرف سے تو آپ صلی اللہ علیہ السلام ان کے لئے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ حسان کی مدد روح القدس سے فرما اسے پتا چکتا ہے بلین ملتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام روح القدس ہے انہیں دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام جب پہلا بھی نہیں ہوئی حضرت مریم کے کپڑے کے اندر تھوں ہماری کی عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت مریم کا حمل تھہرا تھا اور اس کے علاوہ بھی عیسیٰ علیہ السلام یہود کے اندر تھے تو ان جبیوت میں اتنے زیادہ ان کی مخالفت تھی تو جبرائیل علیہ السلام ان کی انفاظر کے لئے ان کے ساتھ رہے حتیٰ کہ اندر اینڈ جس وقت تو بلکہ انہوں نے یہ سوچ لیا کہ انسولی پہ چڑھا دیں گے تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو اٹھا دیا خاص طور پر جبرائیل علیہ السلام ان کے ذریعے انتہان نے ایسے تو تمام نبیوں کی مدد فرمائیں ان کے طرف آتے رہے جبرائیل علیہ السلام لیکن عیسیٰ علیہ السلام وہ خاص اشارہ ان کی طرف کیوں ہیں بازیاں کرتے ہیں اور یہ کوئی موجزہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے یہ تو شیطان ان کو سکھاتا ہے اور ان شیطان کی مدد ان کو حاصل ہے تو نہیں یہ تائیب جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے ہے کیونکہ یہود نہیں نا مانتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بھلا جب کبھی لائے تمہارے پاس کوئی رسول یعنی تمہارا دھنگ کیا رہا ہے تمہارا طریقہ کیا رہا ہے ہمیشہ کہ جب کبھی تمہارے پاس جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس اس کو جس کو تمہارے نفسوں نے پسند نہیں کیا جو تمہیں نہیں دل چاہتا تھا کہ یہ تمہاری خواہشات کے خلاف ایسے احکامات لایا اس تکبر تمہیں تکبر کیا تمہیں جو باتیں اچھی نہیں لگتی تھی جب رسول جب جب وہ حکم لے کر آئے وہ باتیں تمہیں بتائیں جو تمہیں پسند نہیں آئیں اب دین بھی اللہ معاف کرے جیسے ہم چاہتے ہیں کہ بس دین ہماری پسند کا ہو ہماری پسند کے تابعے ہو جیسے ہم چاہتے ہیں بس ویسے ہی احکامات دے اور اس کے علاوہ جس میں جو ہمیں نہ پسند ہے جس میں ہم ایجسٹ نہ کر سکے ویسے نہ ہو تو ہم ایجسٹیبل ہونے چاہیے ہماری پرسنیلٹی سے میچ کرتے ہوں ویسے حکم ہونے چاہیے تو وہ تو فرمان نہیں لیتے لیکن جو اس کے خلاف تھے تمہاری پسند کے خلاف تمہیں تکبر کیا تکبر میں انسان کیا کرتا ہے انکار کرتا ہے جب انسان اپنی بات کو بڑا سمجھ لیتا ہے کہ میری بات بڑی ہے اب یہ جو مرضی کہتے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ انکار ہی کرے گا پھر ایک گروہ کو جھٹلایا تم نے کس گروہ کو جب بھی کوئی رسول آیا تو تم نے ان کے ایک گروہ کو جھٹلایا بہت سارے نبی آئے تھے نا ان کے پاس میں نے آپ کو بتایا تو نبیوں کے ایک گروہ کو تو تم نے ویسے ہی کہا دیا کہ ہم مانتے ہی نہیں ان کو اوپر بھی کیا اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا اتنی حد تک آگے بڑھ گئے کہ جب تم ان کو چپ نہیں کرا سکے ان نبیوں کو تو تم نے آگے سے کیا کیا ان کو قتل ہی کر دیا بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کرتے ان کو ہی قتل کر دیا دیکھ لیں دین انسان کو تب ہی تک اچھا لگتا ہے جس وقت تک وہ اپنی مرضی کی باتیں آپ کو بتاتا ہے آہ جب انسان کی مرضی کی بات نہیں ہوتی نا تو پھر وہ دین کے ہی خلاف کھڑا ہو جاتا ہے اور باتیں بنانے لگتا ہے اور یہاں تک کہ اتنی جرت کر دیا قتل تک کر دیا کس کو قتل کیا تھا کہیں نبیوں کے تو ہمیں نام نہیں پتا مغیر جن کا ہمیں پتا ہے زکریہ علیہ السلام کو یہیہ علیہ السلام کو عریسہ علیہ السلام کو اپنے طور پر تو یہ قتل کر چکے ہیں اپنے طور پر انہیں انسولی پر چڑھا دیا وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا اور انہوں نے اپنے طور پر تو یہی سوچ دیا کہ انہیں قتل کر دیا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْف اور وہ کہنے لگے یہ یہوند کہنے لگے ہمارے دل تو غلافوں میں ہے یعنی جب ان کو کوئی بات بتائی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ السلام کوئی بات بتاتے ہیں دین کی دعوت دیتے ہیں قرآن تک کہتے ہیں ہمارے دل تو بھئی غلاف میں ہے یعنی ایک طرح سے تنز بھی کر دیا اور حکارت بھی ہے اس کے اندر اور ایک مزاق بھی ہے یعنی کیا مطلب ہوتا تھا کہ بھئی جاؤ 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 جا کے کسی اور کو یہ باتیں بتاؤ جو کوئی سیدھا سادھا بدھو سا ہو اس کو بتاؤ ہماری دلوں پہ تمہاری بات کا کوئی اثر نہیں ہونے والا ہمارے دل نا بڑے محفوظ ہے سیکیور ہے ان پہ نہیں تمہاری باتوں کا تمہارے لیکچروں کے اثر ہوتے ہیں دل علم کے خزانے ہیں ہمارے دل تو بھرے بڑے علم سے ہمارے پاس تو خود تورات کی اتنے علم ہیں ہمیں تمہارے علم کی کیا غرورت ہے جاؤ کسی اور کو بتاؤ جا کے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی لانت ان کے پر لانت کیا خیر سے محروم کر دینا رحمت سے محروم کر لینا کہ یعنی اب کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت تو ایمان ہے نا کہ کسی کو ہدایت مل جائے کسی کو دین کی ساما جا جائے اب یعنی یہ اس سے محروم ہو گئے بہت ہی تھوڑے ہیں یا بہت تھوڑا چانس ہے کہ جو یہ ایمان لائیں گے ان کے دلوں پر جس کو کتنا محر لگ گئی اب تو چانس ہی سمجھنے کے بہت کم رہ گیا کہ یہ ایمان لکرائیں گے کیونکہ ان کے پر اللہ نے لانت کر دیا یہاں پر کس کتاب کا ذکر ہو رہا ہے قرآن یہ کتاب آگے جب تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ان کے پاس کیا ہے تورا تو قرآن ویرفائی کرتا ہے نا پہلے بھی ہم نے یہ آیت پڑھی تھی اسی طرح کہ قرآن ویرفائی کرتا ہے تورات کو کہ تورات اللہ کی طرف سے یہ نہیں ویرفائی کرتا ہے جو بھی اس میں اب چینجز ہو گئی ہیں بس وہ ٹھیک ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ یہ تصدیق کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی اور جو اس وقت نازل ہوا تھا اللہ کی طرف سے اس کو ویرفائی کرتا ہے اب آپ قرآن کے ذریعے چیک کر سکتے ہیں کہ جو جو قرآن میں باتیں ہیں اگر وہ ہی ویسی تورات میں ہیں تو وہ تو اللہ کی طرف سے ہیں باقی جو کوئی قرآن کے خلاف بات جا رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے نہیں انہوں نے خود ہی چینجز کی اور اس سے پہلے تو یہ فتح مانگا کرتے تھے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے کفر کی پہلے کیا ہوتا تھا اس میں تھوڑی سی اسٹری دیکھ لیں یہ یہود قبیلے جو تھے نا یہ اس سے پہلے دعائیں کرتے تھے اتنی دعائیں کرتے تھے یا اللہ آخری نبی کو بھیج دے کیوں؟ اس لئے کہ جب یہ کافروں کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوتا تھا یہ عصر فضر جسا رہے کافر ہی تھے یعنی کبھی ان کے ساتھ ان بان کوئی دردر ہو جاتی تھی تو پھر کہتے تھے دیکھو ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہویا کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے جب وہ آخری نبی آ گیا ہم اس کے اپن ایمان لائیں گے اور پھر تم دیکھنا کہ جب ہم اس کے ساتھ مل کے تمہارے ساتھ لڑیں گے تو تمہیں ہم پھر شکست دے دیں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہوتے تھے تو ابھی یہ مدینہ والا ہے کوئی بھی نہیں وہ مسلمان نہیں ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اب حج کا موسم آگا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے دعوت دیا کرتے تھے آپ نے اقبہ کی وادی میں خزرج کے چھے افراد کو بیٹھے دیکھا ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو جب دعوت دی تو سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ان چھے لوگوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا جیسے آنکو ہی آنکو میں کوئی اشارہ کرتا ہے کیا انہوں نے سوچا کہ اوہ یہ تو وہی نبی ہے لگتا ہے جس کے بارے میں یہودی ہمیں کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آنا ہے یہ لوگ مدینہ سے آئے تھے تو ان کو تو پتا تھا وہ یہودی ہر وقت تو ان کو یہ باتیں کہا کرتے تھے دمکیاں دیتے تھے تو ان کو پتا تھا ایک نبی نے آنا ہے تو انہوں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ وہ یہودی ہمیں جو دمکیاں دیتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ مل کے تمہارا مقابلہ کرتے تھے تو ہم کیوں نہ ہم ہی پہلے سب سے اس نبی کے اوپر ایمان لے آئے کیونکہ ان کو خود تو نہیں کوئی پتا تھا کہ ایک نبی نے آنا ہے ان کو تو ان یہودیوں سے پتا چلا تھا تو یہ بھی ایک دیکھر بلیسنگ ہو گئی وہ یہودی تو ایمان لائے نہیں لیکن سبحان اللہ یہ ایمان لے آئے اور پھر آگے دیکھیں ان کے ذریعے کتنے لوگ مدینہ میں ایمان لے کر آئے اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت ہوئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی پھر اس کے سٹارٹ کرنے والے تو یہی تھے نا اسی نبی کے لئے تم دعائیں کرتے ہو تھے اور فلمہ جاہوں پھر جب آگیا ان کے پاس جو انہوں نے پہچان لیا پھر انہوں نے کفر کیا کس کے ساتھ رسول کے یعنی تم نے پہچان بھی لیا اس رسول کو پھر بھی تم نے انکار کر تو اب اس انکار کے پر دوبارہ فرمایا اللہ کی طرف سے لانت ایسے کافروں کافروں سے مراد یہاں پہ کون ہے یہود یہود مراد کتنا برا ہے جو بیچ ڈالا انہوں نے بدلے اس کے انفرس ہم اپنے نفسوں کو کتنا برا ہے کس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ ڈالی ہاں یہ کفروں کہ انہوں نے کفر کیا کس چیز کے ساتھ کفر کیا بیما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا یعنی یہ قرآن یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا انہوں نے تو اس انکار کے لیے ان کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانے دے دی اور یہ کفر لے لیا میں نے بتایا نا اشتر ہو جب بھی آئے گا آپ give and take کا مطلب کو سمجھیں کیا دیا انہوں نے کس کے بدلے کیا بیچا بیچ دیا کس کو اپنی جانوں کو یعنی اب آگ کے لیے اپنی جانے دے دی انہوں نے کہ ہمیشہ کی آگ ہرید لی جہنم تو وہ لوٹے غزب کے اوپر غزب کے ساتھ یعنی اللہ کا اتنا غصہ ہے ریج ہے ان کے اوپر انہوں نے بھی کفر پہ کفر کیا نا تو اللہ تعالیٰ نے بھی غزب کے اوپر غزب سوائے زلت اور پھر جب یہ بعد میں تو ہسٹری جمعہ جو سیرت کیا اور پڑھیں تو جلا وطنی ان کو بھی تھی مدینہ سے بھی ان کو نکال دیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ کا غزب تو ان کو دنیا میں بھی ان کو بگتنا پڑا آخرت میں تو ہے یوالیل کافر انا عذاب مہین کافروں کے لیے عذاب ہے رسوہ کرنے والا توہین والا امیریشن والا تو ان کو اب یہاں پہ کیا کہا گیا بنی اسرائیل نہیں کہا گیا یہاں ان کو کافر کہا گیا تو ان کو انکار کیا کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ اس پہ ایمان لے آؤ یعنی اس نبی کو مان جاؤ قرآن کو مان جاؤ اللہ کی وحی کو بیمان ظلاللہ جو ساتھ اس کے جو نازل کیا اللہ نے یعنی قرآن کو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مان لو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر تو قرآن کو ماننا کا مطلب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب ہے قرآن کو مان لینا قالو تو وہ کہتے ہیں ان کا جواب کیا ہوتا ہے نؤملو بیما انزل عالینا ہم تو ایمان لائے ہیں اس کے اوپر جو ہم پر نازل ہوا بھئی ہم تو ایمان والے already ہیں ہم تو سے محروم تھوڑا ہی ہیں مگر ہم اس پہ ایمان لائیں جو ہمارے پاس نازل ہے وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور وہ کفر کرتے ہیں ساتھ اس کے جو اس کے علاوہ ہے یعنی جو قرآن ہے یا توراد کے علاوہ ہے اس کے ساتھ وہ قرآن ہی ہے نا توراد کے علاوہ اس سے ہم انکار کریں نو تھینکس ہم تو پہلے سے کمیٹڈ ہیں بھئی ہم نے تو کمیٹمنٹ کی بھی ہے پہلے اپنی جو ہمارے پاس پیغام آیا لہٰذا ہم تو نہیں بھئی یہ اور اپنے اوپر لے سکتے ہیں کہہ دیجئے اب مسلمانوں کو جواب سکھایا جا رہا ہے کہ جب وہ یہ کہے نا بات کہ ہم تو بھئی ہمارے پاس جو توراد ہے تم بھی تو توراد کو مانتے ہیں نا تم خود ہی کہتے ہو بھئی کہ توراد کو بھی ہم ساری کتابوں کو مانتے ہیں تو ہم اس کے اوپر ایمان لائیں تو کیا برا ہے آج بھی کئی یہ ہودی یہ بات کہتے ہیں جب ان سے کہا رہا تھا نا ہم کہتے ہیں ہم ساری بکس پر ایمان لاتے ہیں تو کہتے ہیں لو تو پھر ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں تو پھر کیا ہر آجاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں تم پھر قتل کرتے رہے ہو نبیوں کو اللہ کے مل قبل اس سے پہل انکن تم مومنین اگر تم مومن ہو تم تو کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے ہم ایمان لے کر آئے ہم جو ہمارے پاس ہے اس پر ایمان لے کر آئے تو پھر جب وہ نبی جن کی زبانوں سے یہ تورات ہی تو ادا ہوتی تھی نا ان نبیوں سے ان کو کوئی پرسنل کوئی دشمنی تھوڑی تھی بس وہ تورات پڑھ کے سناتے تھے وہ کہتے تھے دیکھو تورات میں یہ لکھا ہے تم غلط کر رہے ہو یہ تم غلط کاریاں چھوڑ دو یہ گناہ ہے تو یہ ان کو جب موم ان کا نہیں بند کر سکتے تھے تو کیا کر رہے تھے اٹھا کے قتلی کر دی ان کا یہ حال تھا یعنی اتنے حد تک یہ گر گئے تھے ان کے اندر یہ عام تھا نبیوں کو جھدلانا اور قتل کرنا ایک عام آدمی کو قتل کرنا ہی کتنا سخت گناہ اور کہاں یہ کہ اللہ کے نبی کو قتل کر دینا صرف اس لیے کہ ماری اصلاح کرنے آیا ہمیں اچھی بات بھی نہ کہے یہ اور کسی نے کئی صحیح بات کہہ دی ہے تو بس اس کی جانی لینے نہ اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے اگر تم اتنے ہی امان والے ہونا تو نبیوں کو کیوں کو قتل کر دیتے پہلے اس بات کو تو جواب دو